اسلام علیکم ناظرین ایک استیفہ آیا ہے اور اس استیفے نے بات بہتی واضح کر دیئے کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے بنانا ریپبلک پاکستان کو بقاعدہ سے بنا دیا گیا ہے یہاں پر دھونس دھمکی بدماشی اور گنڈا راجہ کنٹرول یعنی طاقت کے زور پر طاقت کا زوم ایک سراؤنیت ہے جو پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے ایچ ایسن کالج کے پرنسپل نے استیفہ دے دیا ہے ایچ ایسن کالج موسٹ ریپیوٹیڈ ایک تاریخی ادارہ جہاں سے پاکستان کی بے شمار لوگ بڑے قابل لوگ پڑھ کر نکلے ہیں اور انہوں نے ملک کے لیے خدمات انجام دی ہیں لیکن ایچ ایسن کالج کا پرنسپل اس وقت جب مریم صاحبہ پنجاب کی حکمران ہیں پنجاب کی سی ایم ہیں میڈم چیف منیسٹر ہیں وہ اس قدر مجبور ہوا اس قدر زینی عذیت سے گزرا کہ اس نے استیفہ دیا ہے استیفہ کے اندر وہ کھل کر یہ لکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر حکومت دباؤ ڈال رہی ہے اور آہا چیما جو شریف خاندان کے قریب ان قریب ہیں یعنی شریف خاندان کے رائٹ اینڈ ہیں اور ماضی میں ان کے اوپر بڑے کیسز بھی رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں نگران سٹپ کے اندر بھی وہ باقادر سے وزیر تھے اور ابھی بھی وہ وزیر ہیں ایک بڑی شخصیت ہے جو منی لانڈرنگ جن کے اوپر کیسز تھے کہ منی لانڈرنگ اور آشیانہ ہاؤسنگ سکیم اور بہت ساری سکیم جو شباز شریف کے لیے فسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں انہیں نے دباؤ ڈالا ایچیسن کالج کے پرنسپل کی اوپر کہ ان کے بچوں کی فیصو جرمانے ماف کیے جائے اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے سب سے پہلے کہ آہات سیما کو عام بندہ نہیں ہے عربو روپے کا یہ بندہ مالک ہے عربو خربو روپے کا یہ مالک ہے لہذا پیسوں کی کمی نہیں تھی اگر ملینز میں بھی جرمانے ہوتے ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا مسئلہ ہے اس دواز کا دھمکی کا اس کنٹرول کا مسئلہ ہے اس مسئل کا مسئلہ ہے اس فیراؤنیت کا اس رہنت کا کہ جناب ہم نے تمہیں دبانا ہے اور دبا کر ہم نے تم سے معاملات نکلوانے ہیں اب یہ معاملہ کیا ہے ایچیسن کالج کی پرنسپل کا میں آپ کے سامنے لیٹر پڑھ کر سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ فیراؤنیت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو صرف نون لیگ کے ایک ایم پی اے کا پولیس والے کے ساتھ پچاس سکنڈ تک کا یہ رویہ دیکھیں یہ وہی رویہ ہے جو ایچیسن کالج کے پرنسپل کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئے ہیں یہ صرف پچاس سکنڈ کا ایک رویہ دیکھ لیں اور یہ انگلے کا اشارہ دیکھئے گا یہ آپ کو پیغام دے گا پہلے یہ دیکھ لیں نہیں 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 باندھنی ہونا ہے یہ چنڈے ہیں اگر نہیں اہی وہاں مہر ہوتے جانے ہیں اور یہ بدلی ہے کہ پہ جانے میں اپنے دروگی چوکھٹا کر کے مدلز آگے ہیں اگر آپ کو گلتی کر بیٹھا ہے یاسر بھائی اور بڑی بڑی تو گلتی کر بیٹھا ہے نہیں سوری کار کہنے ہیں اگر نہیں کریں گا پور پیڑی ہو نہیں ہے میں پہلے دائے نہیں 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 وہ یاد نہیں ہے یہ آپ انگلی کا اشارہ آپ نے دیکھا ہے لیکن اب اچھ اسن کالیج کے جو پرنسپل صاحب ہیں مایکل اے تھومسن صاحب ان کا میں صرف اسطفے کی چندک لائنیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کو خود ہی اندادہ ہوگا دھونس دھمکی اور بدماشی کا وہ لکھتے ہیں دیر سٹاف by now you must may have read and heard enough of what has been happening at the board level to appreciate this letter this is not how our plan to leave hson but i will share with you that a continuation of a very poor government has left me no other choice یعنی بطرین حکومت نے بطرین حکومت نے میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا کہ میں استیفہ دے دوں اور اپنے آپ کو بچا کر یہاں سے نکلو throughout my time as principal i have done my very best to protect the school's reputation while extending compassion to those in need however this is a crucial difference between this persuade and blatant policy manufacturing to accommodate certain individuals certain individuals because such people simply insist on preferential treatment politics and nepotism have no place in school یعنی چند individuals وہ دے بہت آر رہے ہیں government کے ذریعے ہمیں پیغامات بیج رہے ہیں messages بیج رہے ہیں کہ انہیں preference دی جائے انہیں protocol دیا جائے وہ کہہ جائے سکول کے اندر politics یعنی سیاست جو گندی خلیص سیاست ہے اور nepotism جو اکربہ پرواری ہے اکربہ پرواری جو manager control ہے اور جو وہ nepotism ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سکول کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے اس کا کوئی control نہیں یعنی سکول میں سب برابر ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بڑے کا بیٹا آیا ہے تو اسے اسی طرح سے آگے لے کر جانا ہے over the past یہ ہے other prejudiced actions by the governor house have contributed to a breakdown of the governance and the management under which I had to finally draw a line یعنی کہ لگتار governor house میرے سکول پر انکروش کرتا رہا لگتار ہمیں ڈائیات جاری کرتے رہے لگتار وہ interference کرتے رہے اور finally I have to draw a line مجھے ایک line draw کرنی پڑی it seems incredulous it seems incredulous to me and quite possibly to most other people that a school so successfully can be subjected to such unwarranted interference and abrasion directives a well intentioned foreigner does not venture to another country with less than pure intent and nor should that person act in any way to encourage or facilitate what is وہ کہیں گے نا بھیک فورنر ایک pure intention کے ساتھ آتا ہے لیکن جس طرح سے interference کی گئی ہے جس طرح سے blatant مداخلت کھلی ننگی مداخلت سکول کے اندرونی معاملات کے اندر کی گئی ہے اس طرح سے یہ معاملات نہیں چل سکتے I write here to thank you to all of you and together we have reshaped I remind you of your collective good and immense impact you have continued تو اس کے بعد انہوں نے appreciate بھی کیا ہے but it's a shameful یہ خوفناک ہے کہ اچھے سن کالج کے پرینسپل صاحب استیفہ دے رہے ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ ایک blatant interference بقادہ سے کی گئی ہے کھلی نمگی مداخلت کی گئی ہے اب یہ آہد سیما کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس مال کتنا ہے اساسے کتنا ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ دونس دم کے بدماشی ہے جو کہ کرنی ہے اس لیے ملکی اندر معاملات کو ایسے چلایا گیا ہے آہد سیما کے احساسوں زرائی زمین ہے بہت بڑی بیرونی ملک پورٹری فارم ہے امریکہ کی میری لینڈ سٹیٹ میں آہد سیما چھے اکڑ ارازی کے مالک ہے امریکہ کے اندر آہد سیما نے اپنے بھائی احمد ساؤت سیما کے نام پر دو لاکھ امریکی ڈالرز بجوائے عارف والا میں رانہ احسان کے نام پر جسٹرٹ کولڈ سٹوریج بھی آہد سیما کی ملکیت ہے آہد سیما کی جانب سے سرگودہ میں بھی کرشنگ کا کاروبار بھی کیا جاتا ہے ڈیرہ خازی خان میں پنجاب کالج کی برانچ میں چار کروڑ کی سرمایہ کاری آہد سیما کی ہے بندیان روڈ میں پندرہ کنال پانچ مرلہ ارازی کے مالک آہد سیما چالیس لاکھ مالیت کی دو آئیل ٹینکر آہد سیما کی اندرونے ملک اربو روپے مالیت کی اکیس جائدادیں اکیس جائدادوں کا خود کو مالک ڈکلیئر کیا ہوا ہے ایب بی آر کے سامنے اس کے بعد ریٹرن کے مطابق آہد سیما کوٹ مومن میں بیس کنال آرازی آچھا بیک احمد دیار حافظ آباد میں ایک سو چونتیس کنال بارہ مرلے اور ایک سو تیرہ کنال انیس مرلے ذرائع آرازی لاہور کے کرباٹ گاؤں تحصیل کینٹ میں دو کروڑ روپے سے زائد مالیت کی تین کنال کے پلات لاہور کینٹ میں چار کروڑ روپے اور زائد مالیت کی آٹھ کنال کے پلات موضوع کرباٹ لاہور کینٹ میں ہی کروڑ روپے مالیت کے اٹھائیس کنال اٹھائیس مرلے ارازی اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہے جو کہ ناختم ہونے والا ہے اور یہ ایک بیروکریٹ ہے جس نے اتنا مال بنایا ہوا ہے کہ جو کربا روپے اس کی مالیت بنتی ہے لڈی اے لڈی اے ون میں ایک روڑ روپے سے زائد مالیت کے پلات نمبر ون ڈی سیونٹی کو آپریٹیو سوسائٹی اسلام آباد کے بلوک ای میں پچاس لاکھ روپے سے زائد مالیت کے پلات نمبر اکتر بنک الفلا ہاؤسنگ سوسائٹی مختلف روڈز ہیں مختلف جگہیں جہاں پر ان کے پاس کربا روپے کی مالک ہیں لیکن اس کے باجود جو انہوں نے پریشر ڈالا ہے وہ صرف اس لیے ڈالا گیا ہے تاکہ بدماشی ہے ایک رہونت ہے اور ایک کنٹرول ہے اور ایک مینج ہے ملک برباد بے بلکل ایک برباد کر کے پاکستان کو رکھا گیا ہے سوشل میڈیا پر ردی عمل آ رہا ہے نون لیگ بھی اس کے اوپر ردی عمل دے رہی ہے شامہ جنیجو صاحبہ لکھتی ہیں کہ جناب ڈیئر مریم صاحبہ پلیز سیف پنجاب فرام در بلیک شیب لائک آہا چیما ہو اس دیسٹوائید ار نوبل اندر پریسٹیجیس انسٹیوشن لائک ایچیسن کالیج بکاز اف اس پاور انیور گورنمنٹ پلیز برنگ بیک مائیکل جے تھومسن اور اس سٹاف وہ آر آلسو ریزائننگ ڈوناٹ روئن پنجاب یعنی آہا چیما اور یہ جو فرامسن صاحب کے بعد ان کا جو سٹاف ہے وہ بھی اب ریزائن کرنے جا رہا ہے اور اس حوالے سے مزید خبریں آ رہی ہیں یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر ظاہر ہے سوشن میڈیا پر ایک بڑا تغرہ رہا ہے ردی عمل ہے لیکن اس سے پہلے اب یہ ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو چند بچوں کی ہیں اور یہ لیاست کے ذمہ داری ہیں یہ معصوم چھوٹے بچے ہیں آہد سیما نے اپنے بچوں کے لیے ایچ ایسن کالیج کے پرنسپل کے سامت تھا لگا لیا اس کے ساتھ اپنی کنٹرول دکھائے اپنی طاقت دکھائے لیکن یہ بچے کس کے ذمہ داری یہ ویڈیو تھی یہ بچے صرف ایک مثال ہیں پاکستان کے اندر اسی طرح سے لوگ زندگی جی رہے ہیں ایک اور صافی ہیں اسرار صاحب داریشن کے ایک انگریزی اسرار راجبوت ایک انگریزی کوریسپونڈنٹ ہیں انہیں بے گرفتار کر لیا گیا انہیں صرف اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے آئیزی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے حوالے سے کوئی پنقید کی تھی کہ انہیں جو انعماد دیئے گئے ہیں جو ریاستی اوارڈ دیئے گئے ہیں وہ اوارڈ شاید نہیں دینے چاہیے تھے چونکہ ان کے نیچے ایک بدترین پاکستان کے اندر یومن رائیٹ مولیشنز ہوئی ہیں لیکن اس صافی کو بھی گرفتار کر لیا گیا پاکستان کے اندر معاملہ چلائے جا رہے ہیں کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں جو کہ خوفناک ہیں ایک تو یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ اسلامباد آئی کورٹے میں کچھ لڑکیوں کے ناقابل اعتراض تصویریں بقادہ سے سوشل میڈیا اور فیس بک پیجز پر شیئر کی گئی ہیں اسلامباد آئی کورٹ کے اندر یہ معاملہ موجود ہے رہے ہیں خواتین کو بقادہ سے بلیک میل کرتے ہیں لوگ اس کے بعد خودکشی کی طرف وہ چلی جاتی ہیں ماریہ محمد صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے سب کچھ یہ ہو رہا ہے مریم صاحبہ سی ایم میں اور اس کے بعد ایک ڈاکو راج پاکستان میں محسوس ہوتا ہوا دکھا جا رہا ہے خیار کیجئے گا خیار رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے اس سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ